موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل فار 2019 اگزام موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل فار 2019 اگزام موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل فار 2019 اگزام عدر اور بہت سی ویڈیو میں ب gracمت باب میںرے چینل کے اوپر مل جائیں گی اچھی طریقے سے تو دیکھتے رہی ہے میرے چینل کو تو بنے رہی ہے ویڈیو کے لاش تک تو کچھ جہاں سے سیکھے جائیں گے آپ ہندرڈ پرسنٹ محمد پورا کرتا ہوں کہ آپ میرا جگہا ہوڑی اگر دیکھ رہے ہیں تو ہندرڈ پرسنٹ کچھ سیکھے جائیں گے اگر پورا وہیڈیو میرا دیکھ لیں گے تو دیکھیں ایک سکران بھی بڑھتا ہے نادھیان دوارہ پتا چلا کی تابہ 3.608 انٹو ٹین ٹو کی پاور 8 سنٹی میٹر کوشٹکا اور کور کے ساتھ ایف سی سی یعنی فیس سینٹر کیوبک سیل ایک اک کوشٹکا یعنی یونٹ سیل سے کے روپ میں کرسٹلی کلت کرسٹلی کلت ہوتا ہے ایک دوسرے پریجوگ میں تابے کا ایک دوسرے پریجوگ تابہ گھنٹ 8.92 گرام پر سنٹی میٹر کیوں گیاد کیا گیا ہے تابے کے پرمانوں کا درمان گیاد کیجئے بہت ایزی کوشٹن ہے سبتے پر نمیرکل کو سول کرنے سے پہلے سلوشن لکھ لیں گے نوٹ پائنٹ کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے کیا کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں پتا چل جائے گا یہ کا کوشٹکا بھجا کتنی دی ہے بھجا ہے یہ کور کی لمبائی کوشٹکا کور 3.608 انٹین ٹو کے پاور 8 سنٹی میٹر میں نے لکھ لی آپ کا کہہ رہا ہے فیف ایف سی سی ہے آپ کو پتا ہے ایف سی سی کیوں آرام تھے دیکھو پتا گیا تابے کے پرمانوں درمان گیاد کریں بلکل ایزی کوشٹن ہے تو ایم زکل ٹو آپ کو فرمولا معلوم ہوئی ہونا چاہیے ڈی زکل ٹو زیڈ ایم اپن ان اے انٹو اے کیو بہت ایزی کوشٹن ہے دیکھئے پہلے ان اے کی ویلو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان اے کی ویلو کتنی ہوتی ان اے کی ویلو ہوتی ان اے موسٹ ایم پارٹن نو میرکل آئیے والے بورڈ اگزام کے لیے جو میں نے نو میرکل سیلیکٹ کی ہیں تو ڈی اسکل ٹو زیڈ اپن ان اے انٹو اے کیو سے ایم زکل ٹو ویلو یہاں نکال لیں گے تو ایم زکل ٹو نکال لیں گے ان اے انٹو اے کیو ایک اے اے کوڈ اے کی ویلو دن گے سکس پائنڈ 023 اور اس کے پاتے اے کی ویلو 300 ڈ اے انٹرین ٹو کی پارر ایٹ پارر ہول کیوں کیوں کی مطلب اے کی ایو کی پارر لگی ہے ڈی کی پانڈ ایک پانڈ نائن ٹو اپن فور دیکھے ہے فرنڈس کیلکولیشن سولپ کر دیتے ہیں سکس پائنڈ 02 کی پانڈ 9�2 سے ملٹیپلای کریں گے تو ففتی 3.69 آ جائے گا ٹھیک ہے اس پاس تھری پانڈ سکھ 08 3.608 3.608 کی 3 ٹائم ملٹی پیلے کریں گے تو ایدھا 46.65 ٹھیک ہے اور 23 کی 10 کی بار 23 ایدھا 10 کی بار minus 84 ہا جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر ایک کم جائے گی یہاں پر 23 ہے یہاں پر 84 ہے 10 کی بار minus 1 مچے گا کے لئے جب آپ مجھے 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 100% سمجھ جائیں گے بہت ایزی کلکولیشن بھی ہے تو دیکھیں ایدھا نیچے 4 ہے اس کی اس کی ملٹی پیلے کریں گے تو فیفٹی پچی سو چار پائنٹس یعنی پچی سو پانچ پچی سو پانچ اس ڈیوائیڈنگ میں فورٹی اسے کلکولیشن کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ایدھا ہے کہ بلکل ایزی طریق ہے 62.62 یعنی 62.62 یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کوشن میں ہی آنسر تھا کوشن میں ہی آنسر تھا کوشن میں آنسر کہتا تھا آپ کو ابھی ہم بتائیں گے تو دیکھیں 62.62 یعنی یہ کس کا ہے کس کا ہے درمان یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تانبے کا کس کا ہونا چاہیے تانبے کا اتنی چھوٹی سی بات ہے تانبے کا درمان پتا ہونا چاہیے 62.62 پرسنٹ گرام پر مول اس کا جمع ترک لکھ دیا ٹھیک ہے تو ایم دکل ٹو آئے گی جیوائیڈو اب لیکن اتنی تو ہم لکھیں گے نہیں ہم کتنی لکھیں گے 63 لکھیں گے تو دیکھیں کیا کہا رہا ہے کہ تانبے کے پرمالو درمان گیاد کریں تو آپ کو تو بیسے معلوم منا چاہیے تانبے کا پرمالو درمان 63 ہوتا ہے گرام پر مول آپ کو تو بیسے معلوم ہونا چاہیے تو آپ کو اتر تو کوشن میں ہی دے دیا تھا آنسر کوشن میں ہی دے دیا تھا تو دیکھیں نیکٹ کوشن چلتے ہیں کوششن نمبر ٹو سیلبر ایف سی تھی جالگ بناتا ہے سیلبر جو ہے ایف سی تھی جالگ بناتا ہے ایک سکرنل ببرتان دھن دوارہ پتا چلا کی اس کے ایک ایک کوشٹکا کے کور کی لمبائی فور زیرو ایٹ یعنی چار سو آٹھ پائنٹ سکس پی ایم پیکو میٹر سیلبر کا گھرد گیاد کرو بہت زیدی ہے دیکھئے تو کیا کہہ رہا ہے ایف سی تھی جالگ بناتا ہے جو دیا ہے بس وہ لکھ لینا آئے اور جو دیا ہے وہ لکھ لینا لکھنے کے بعد جو پوچھ رہا ہے اس کا فارمولی لگا دیں دی دکل دو زیر اپا نینٹو اے کیو سے فارمولی لگا سب اس میں نمریکل سول بائیں گے بہت ایزی کیلکولیشن ہونا ہے تو دیکھیں فرنڈز تو ایف سی سی دکل دو چارا جائے گا تو کیا کر رہا ہے اے کیا کر رہا ہے دیکھیں سیلبر کوسٹی کا کور مطلب جب کور مطلب ہم نے آپ کو بتایا سیٹھا تاک کور ایج لیندھ ایج لیندھ اے سے دینوڈ کریں گے انٹرفیشنی اینگل الفا بیٹا گاما سے تو ایج لیندھ اے ہے تو اے جو ملب کیا ہو جائے گی چار سو وارٹ آجائی چار سو وارٹ پائنٹ سکس اسے پیکو میٹر میں ہے تو اسے کہہ کر لیں میٹر میں چنج کر لیں اسے پڑالیم بنا لیں مطلب مہتر رکھ تو اسے کہ چار سو فور زیرو ایٹ پائنٹ سکھ ٹرین کیو ٹو کی پابر مینس ٹویل میٹر آپ دیکھئے کیا کہہ رہا گھنٹ گیاد کیجئے تو گھنٹ دی دکالو گیاد کر رہے آپ کو اگر پرمالبک درمان ایک سو سات پوائنٹ نو ہے گرام پرمول ہے سی جی ایس میں دیا یہ والا ہے تو ہم فرنس سے کیا کر لیں گے سی جی ایس میں دیا اسے کر لیں گے سائی پرانلیم بنا لیں گے تو سی جی ایسے ایم دکالو ایک سو سات پوائنٹ نائن ہے انٹو ٹین ٹو کے والا مینس ٹری سے کلکولیٹ کریں گے کلو گرام پر مول بن جائے گا یہ کیا بن گیا آپ کا ایم کی بیلو نکلی آئی کلیر یہ ایس آئی میں دونوں بنا لیں گے ایک جس سی جی ایس میں ہے ایک ایس ایک تمہارا بھی اس میں پی ایم پکو میٹر میں ہے تو یہ اسے میٹر میں کر لیں اسے بھی ہم اس میں کر لیں میٹر میں اسے کر لے رہا ہے ایس آئی پرانلیم بنا لیا تو اسے پی فرنو لگا گیا دی اکل تو زیرے میں اپنے اینٹو ایکیو اسے سولپ کرنا ہے ایک سو پانٹ پانٹ ہیتی ہے دیکھو زیٹ کے بیلو کی اتنی چا رکھ دی ایم کی بیلو آپ کو معلوم اتنی والی رکھائی دیکھو اس کی بیلو اتنی رکھ دی اینے کی اس کی اتنی رکھ دی سولپ کر لیا ایک سو دس پانٹ 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 انٹین کیو اگر تھیری کلو گرام پر میٹر کیو کھیک ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں نومیرکل پولا سول ہو چکا ہے بہت ایزی ہے دیکھئے فرنس جوالا تھرڈ نومیرکل جوالا ہے دیکھئے اس کریشٹل جالا کا پرکار گیاد کیجئے اس کریشٹل جالا کا پرکار گیاد کیجئے جس سے آئیتن اس سے آئین سمبند ہے اس سے آئین سمبند ہے جدی اس کی کوشٹگا کوئے کے کور کی لمبائی 268 پی ایم ہے ستا گھنٹ 7.86 گرام پر سنٹی میٹر کی ہوئے ایفی کا مولر درمان تا 56 گرام پر مول ہے انہیں کا مطلب ایم ہے گھدرو نمبر اتنی ہے تو فرنس بہت ایزی کوششن ہے اگر آپ میرا ویڈیو دیکھنا ہے تو میں پوری پوری گارنٹی ہے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نومیرکل سمجھ میں آ جائیں گا اگر آپ ٹویلت کے سٹوڈینٹ ہیں چاہے ٹویلت کے ہوئے چاہے آپ فرسٹیئر کے ہوئے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سمجھ میں آ جائیں گے اگر وہ ٹرائی کریں ایک بار ویڈیو دیکھیں دو بار ویڈیو دیکھیں دیکھ دیکھ کے ویڈیو ان کو آ جائے گا کیونکہ دیکھئے نمبر ایک بات نومیرکل ہم شروع کرتے ہیں سلوشن سے اور اس کے بعد جو ہم سے پوچھ رہے آئے اس میں کوششن میں کہا گا اس کرسٹل جالک کا پرکار گیاد کیجئے مطلب کرسٹل جالک کا ٹائپ بتانا آپ کو ایس سی سی ہے بی سی سی ہے ایف سی سی ہے ایف سی سی مطلب سیمپل کیوبک سیل ہے سرال گھنیے جالک ہے یا بی سی سی بوڈی سینٹر انتا کے اندرے گھنیے جالک ہے ایف سی سی یعنی فلک کے اندرے گھنیے جالک ہے یعنی تین میں سے کوئی ایک ہونا ہے آپ کو پکا پتا ہے پتا چل گیا اپشن میں ایک اپشن سیلک کرنا ہے جس سے آئین سمبند ہے اگر اس کی کوششن کا کور آپ کو معلوم دوست کوششن کا ایف سی مطلب دیا اور اے دکھل دوستار پیمی سے مطلب پیم دیا ہے سینٹی میٹر پر چند کر لیا ٹھیک ہے اور اس کا دی دکھل دوستو سیمپل ایٹ سکھ دیا ہے گھنیت دیکھئے دی گھنیت مطلب دنسٹی ٹھیک ہے تو اس کا دیکھے مولر درامہ نے فی کا ایف سی 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 فٹی سکھ دیا گیا ہے اب اینے ایف آگادر نمبر ایو پتا ہونا چاہیے اتنی ہے اب کریں کرسٹل جالک کا پرکار کی بالکر اس کی علیو رگ دہنے گا کی سیوند پائنٹ ایٹ سکس ایک ویلو دو سوڑی سیٹ رید میں بات قرب رہے ہیں اس کی اس کی ملٹیپلائی کریں گے تو نائنٹی پائنٹ ایٹ فائیز آ جائے گا نائنٹی پائنٹ ایٹ فائیز کی دیوائیڈ کریں گے تو ون پائنٹ سکس ٹو نکلے گا اپ روکس تو ون پائنٹ سکس ٹو کو ہم ٹو بنا کے لکھیں گے کیونکہ ہمیں کریشٹل جالک کا پرکار بی سی سی دکھانا آئے اگر ایس سی سی اگر ہم کریشٹل جالک کو بتائیں گے اتا اس کریشٹل کا پرکار بی سی سی ہے کیونکہ بی سی سی لیٹس میں ایٹمز کی نمبر دو ہوتی ہے یہاں پر ضرور ون پائنٹ سکس ٹو آئی ہے ون پائنٹ سکس ٹو ریپریزنٹ کر رہا ہے دو کو کیونکہ ایس سی سی لیٹس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایس سی 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 لیٹس میں ایٹمز کی نمبر زیڈ زکل ٹو ون ہوتی ہے بی سی سی لیٹس میں زیڈ زکل ٹو ہوتی ہے اور ایس سی سی لیٹس میں زیڈ کی نمبر تھیری اور فور ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر بی سی سی ہے تو زیڈ زکل ٹو ون تو ہو نہیں سکتا معلوم ہے اگر 1.40 یا 1.45 یا 1.35 ہوتا ویلو میری آتی ڈیوائیڈ کر کے تو ہم fcc لکھتے یعنی 1.50 کے اے بھاب آئی ہے میری ویلو تو ہم bcc لکھیں گے اگر یہی فرنس اگر ڈیوائیڈ کرنے پر میری ویلو 3.5 آتی تو ہم fcc لکھتے یا آپ کو اتنی بات کومن لی آپ کو آنا چاہیے دیکھیں فرنس اب اس کا نیکسٹ اگزامپل لے لیتے ہیں یہ والا کہاں پر fcc لیٹس کے کریشٹل اتپن کرتا ہے کہاں پر fcc لیٹس کے کریشٹل اتپن کرتا ہے جن کی ایک کنارے کی لمپائی 3.61 into 102 کی پاپر 8 سنٹی میٹر صد کیجے کہ گرنا سے پرابت گھنٹ کا مان ماں پہ گئے مان کے 8.92 گرام پا سنٹی میٹر کیوں کہ انروپ ہو تو دیکھیں fcc آپ کو پکا پتا z equal to 4 age equal to آپ کو پتا ہی ہے age length اتنی دی گئی ہے کچھ نہیں صد کیجے کہ گرنا سے پرابت مان کا اتنا ہوتا چاہیے تو دیکھیں مولیکولار ویٹ کتنا ہے کانپر کا آپ کو معلوم ہے کانپر کا کتنا ہے 3.55 ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھیں اس کا کیا کرنا ہے d equal to z m upon n into aq تو آپ کو کہہ نکالنا ہے گرنا سے پرابت گھنٹ کا مان اس میں کوشن میں ہی کہہ رہا ہے انسر دے رہا ہے اسی دی کیجئے کہ گرنا سے پرابت گھنٹ کا مان کوشن میں ہی انسر ہے اسی دی کیجئے کہ گرنا سے پرابت گھنٹ کا مان گرنا مطلب جو آپ لگائیں گے کوشن جو آپ کوشن حل کریں گے اس کوشن کا مان 8.92 کے انورپ ہو مطلب جو انسر آیا آپ کا وہ اس کے 8.92 کے آس پاس ہونا تھی 8.92 ہے یعنی 8.95 آ جائے 8.96 آ جائے 8.97 آ جائے 8.99 آ جائے لیکن 9 نہیں ہونا چاہیے 9 نہیں ہونا چاہیے گرام پر 70 کے انورپ ہو تو دیکھیں دی دوگل دوڑ 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 دو� اگر ایک صدی کے گھرنا تھے پراہ تو مان گھرنات کے مان کا انروپ 8.92 کے انروپ ہو تو دیکھیں جو ویلو میری آئی ہے وہ 8.97 ہے مطلب 8.92 کے اپروکسیمیٹلی نیر ایباؤٹ ڈی کی ویلو تو یہ اس کا تھانکس فور واشنگ فرینڈز اگر آپ نے میری ویڈیو پھر آپ کو سبسکرائب پلیز سبسکرائب میری چینل اور شیئر ادھر فرینڈز اپنے دوستوں کی باتائیے جو میری چینل کا آئے میرے چوٹرک آلیز ایر پر میں یہ اس کے بورڈ اگزام سے ریلیٹیب اور اس کے بعد میں ادھر کامانی سٹوڈی ویڈیو ریپلوڈ کرتا رہتا ہوں فرینڈز اگر آپ نے دوستوں کو بھی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کیونکہ دوست بھی آپ اس کا آپ کا لاب اٹھا سکیں میرے یوٹیوب چینل کا اور میرے ویڈیو کو دیکھ کر وہ بھی اپنے بورڈ اگزام میں اچھے مارک پا سکیں فرینڈز میرے اس چینل کے اوپر بورڈ اگزام سے میں موسٹ امپورنٹ کوشن فیجکس کمیسٹری اور میتھ اور انگلیش کے کوشن بورڈ اگزام سے پہلے لگ بگ لاشت دسمبر تک اپلوڈ کر دوں گا فرینڈز لاشت دسمبر تک اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ضرور اس سے فائدہ ضرور ملے گا تھانکس ور واشنگ